ایلیکسینڈرہ ڈیویڈ نیل جو ایک سپیریچویلسٹ اور ایک رائٹر تھیں انہوں نے سال 1920 کی دسک میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دماغ کی سکتی اور ویزولیجیشن کے پاور سے ایک ایسے جیب کا نرمان کیا تھا جس نے اپنے آپ میں ہی سوطنترہ ویچار نرمان کر لیا تھا وہ جیب خود سوچ سکتا تھا اور اپنے ویچار کو ان کے سامنے رکھ سکتا تھا can you believe اپنے دماغ کی ارجار اس کے ویزولیجیشن کے پاور کو یوز کر کے ایک ایسی چیز بنانا جو آپ سے بات کر سکے آپ کو ایڈوائز دے سکے اور وہ سب کچھ کر سکے جو آپ کر سکتے ہو دیویٹین بودھیزم میں اس کونسپٹ کو تلپا کہا جاتا ہے چاہیے ایک بھوت ہے چاہیے تلپا جیسی چیز سائیکلوجی سے جڑی ہے یا سپیریچول پریکٹس کا وہ سیگریٹ جو اتھیاتم وادیوں کو مدد کرتی ہے سپیریچولیٹی کے ہائیشت لیول تک پہنچنے میں من کی مہا سکتی آخر کیا کچھ نہیں کر سکتی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ پوری طرح سے بلیب کرنے لگو گے کہ ہمارا دماغ اس برمہان کا بنایا ہوا وہ چمتکار اور رہسیہ ہے جو آپ کو اس لیول تک پہنچا سکتی ہے جس کا آپ انمان بھی نہیں لگا سکتے یہ ویڈیو بہت سپیسل ہونے والی ہے تو چلیے ہم اس کی تہہ تک جاتے ہیں ایک اگزامپل کے ساتھ میں آپ کو اسے سمجھاتا ہوں امیجن کرو کہ آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں ہر وقت آپ ہر پل آپ کے دماغ کی ساری انرجی کو بلی کو سوچنے میں لگا دیتے ہو وہ کیسے چلتا ہے کیسے بیہیپ کرتا ہے پورے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی آنکھیں اس کے بال اس کے پنجے اس کی آواز اس کے کان پورے ڈیٹیل کے ساتھ آپ اتنی ڈیپلی اسے امیجن کرتے ہو کہ اسے آپ کا دماغ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اسی پرکار وہ دوڑتا ہے چلتا ہے آواز کرتا ہے آپ کی دماغی ارجہ اس چیز کو آپ کے لیے حقیقت میں بنا دیتی ہے صرف آپ کے لیے ریالیٹی میں وہ تو آپ کے دماغ میں جنم لیتی ہے اسی کو ہی تلپا کہا جاتا ہے تلپا ایک امیجنری فرنڈ ہے جسے کئی لوگ اپنے دماغ کا پریوک کر کے بناتے ہیں جو لوگ بھی تلپا بناتے ہیں وہ اکثر یہ کلپنا کرنے میں بہت سارا سمیں لگا دیتے ہیں کہ ان کا تلپا آخر کیسا دیکھتا ہوگا یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے پھر سے آپ یہ امیجن کرو کہ آپ ایک امیجنری فرنڈ کے وارے میں سوچ رہے ہو وہ کیسا دیکھتا ہوگا اس کا بیہیبئر کیسا ہوگا لیکن آپ تو بس سوچ رہے ہو پر جو لوگ بھی تلپا بناتے ہیں ہم سے الگ لوگ وہ اس امیجنری فرنڈ کو ایک الگی لیول تک لے جاتے ہیں وہ لوگ بہت گہن دھیان کرتے ہیں جب تک کہ ان کا دوست ان کے لیے ریال نہ ہو جائے ایسے کئی لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے تلپا کو دیکھ سن یا محسوس بھی کر سکتے ہیں جیسے وہ اپنے آس پاس کے اصل ویکتی کو کرتے ہیں یہ کچھ ایسا ہے دوستوں جیسے ان لوگوں نے اپنے امیجنیشن کو اپنے من میں ہی جندہ کر لیا ہو کئیوں کے لیے تلپا ایک دوست سے لے کر ایک بدھیمان آدھیاتمی گھرو اور یہاں تک کی ایک بھوتیا اپستیتی بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ انہیں کئی کارانوں سے بناتے ہیں جیسے کی سہائیوگ مارگ درسن یا پھر منورنجن اور سپیریچول لوگ آخر اپنے سپیریچولیٹی کے پتھ میں آگے جانے کے لیے اسے کیوں بناتے تھے ہم یہ بات آگے جاننے والے ہیں تلپا بنانے کا ایک بہت بڑا سمسیا یہ ہے کہ مان لو میں نے ایک تلپا بنایا ہے تو وہ مجھے اصلی ہی لگے گا چاہے وہ میرے دماغ کا بنایا ہوا ہی کیوں نہ ہو تو اس میں پرابلیم یہ ہے کہ میں یہاں پر اپنے امیجنیشن اور ریالیٹی کے بیچ کے لائن سے بھٹک سکتا ہوں مطلب میں یہ خود کنفیوز ہو سکتا ہوں کہ کیا اصلی ہے اور کیا نکلی ہے اسی لئے ادھیاتمک لوگ میڈیٹیشن کر کے اسے بناتے ہیں جو بہت باریک اسے اسے بنا کر نشٹ کرنے کے بھی سکتی رکھتے ہیں تو اب یہ سوال آتا ہے کہ ٹیویٹین بودھزم کے بودھشت تلپا کیوں بناتے تھے اس کے بھی تین بجا ہے پہلا سنیتہ کو سمجھنا ٹیویٹین بودھزم کے فیلوسفی کے بھیدر ہمیں سنیتہ کے اب دھارانہ کی کینٹری اور بھومی کا دکھتی ہے تو وہ لوگ سنیتہ کو سمجھنے کے لئے اسے بناتے تھے اسی لئے کہ وہ سنسار کو اسی تلپا کی طرح ماترہی کلپنا سمجھتے تھے نسور اور انیتیا جو بلکل بھی ریال نہیں ہے ایک استائی پرتیویمبی دنیا جس کا ملی سنیتہ ہے اور جو سنیتہ میں ہی ویلین ہو جائے گا دوسری وجہ ہے ادھیاتمکتہ کا وکاس ٹیویٹین بودھشت تلپا کو ایک ادھیاتمک وکاس اور آتما پریورتن کے اوبکرن کے روپ میں سمجھتے تھے تلپا بنا کر کے اس کے ساتھ باتچیت کرنے کی پرکریا کے مادھیم سے وہ اپنی چیتنا بھاونا اور وکاس کے پہلیوں کا پتہ لگا سکتے تھے کیونکہ تلپا اپنے اندر ستنتر ویچار نرمان کر سکتا تھا تو وہ ان بودھشت کو اڈوائز بھی دے سکتا تھا تیسری وجہ ہے مارک درسن جیسے کی میں نے بولا دیویٹین بدھشت تلپا کو مارک درسن کے لیے بناتے تھے ان تلپاؤں کی کلپنا بدھمان اور دیالو پرانے کے روپ میں کی جاتی تھی جو کی اس بیقتی کو مارک درسن اور سہایتہ پردان کر سکتے ہیں آپ یہ بات بجپن سے سمجھتے آئے ہو کہ جیسا سوچو گے ویسا بن جاؤ گے لیکن تلپا کا یہ کونسٹ تو کچھ کے لیے وہ دوست ہے کچھ کے لیے مارک درسک ہے یا کچھ کے لیے آدھیاتمک گروہ کیونکہ وہ ویچار بھابناوں اور سوچ کو اسی طرح سے آکار دیتے ہیں ہر وقت ویسا سوچتے ہیں تو اسی لیے ان کا تلپا ویسا ہی بنے گا الیکزینڈرہ ڈیویڈ نیل نے کہا کہ انہوں نے بیسوی صدی کے تیووت میں بہت تلپا نرمان پردھاؤں کا اولوکن کیا تھا انہوں نے تلپا کو بیچار کی سکتی سالی ایک آگرتہ سے اتپن جادوی سنرچنائے کے روپ میں ورنیت کیا تھا ایک واسطفیق پرانی کا حصہ یہ اپنے آپ کو اپنے نرماتا کے نینترن سے مکت کر لیتا ہے ڈیویڈ نیل کی انسار یہ لگوگ ینتربت روپ سے ہوتا ہے جیسے کی ایک بچہ جب اس کا سریر پورا ہو جاتا ہے اور الگ رہنے میں سکسم ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں کے گرب کو چھوڑ دیتا ہے الیکزینڈرہ ڈیویڈ نیل نے کہا کہ انہوں نے ایک ہسمک بھکسو کی چھوی کا تلپا بنایا تھا جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بعد میں اس تلپا نے سوطندر ویچار بکسیت کر لیا تھا جس کو انہوں نے بعد میں نشٹ کر دیا تھا کئی لوگ تلپا کو ایک بھوت سمجھتے ہیں کیا ریل میں تلپا ایک بھوت ہے ہمیں یہاں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ تلپا من کی دوارہ بنایا ہوا ایک کیریکٹر ہے جو برین کے ایمیجینیشن پاور سے بنا ہوتا ہے جس کا فیزیکل ورڈ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا اور بھوت وہ ہے جو ایک انسان کے مرنے کے بعد انرجی وہ فارم لے لیتی ہے جو کی فیزیکل ورڈ میں ایپیئر ہو سکتا ہے تو جو لوگ تلپا کو ایک بھوت سمجھتے ہیں وہ سراسر غلط ہیں اب ایک سوال آتا ہے کیا تلپا منویگیان سے سمبندت ہے تلپا پرثاؤں کی ایتحاسک جڑیں تبتی بہت دھرم میں ہیں تلپا کی آدھونک سمجھ مکھے روپ سے منویگیان کا ابزارانہ ہے تلپا کے نرمان میں انٹینس فوکس ویزولیزیشن اور منٹل منویگیان کے انترگت آتے ہیں جو مانب من اور اس کی پرکدیا کا پتہ لگاتا ہے انٹرنیٹ پر میں نے ایسے کئی لوگوں کے وارے میں پڑھا جنہوں نے اپنا ایک ایمیجینیشن پھرینڈ بنایا تھا دوستوں یہ چیز صرف آپ کے دماغ کے سکتی دوارہ بنایا گیا ایک کالپنک چریتر ہے جس سے آپ اصلی سمجھتے ہو پر سوال تو تب کھڑا ہوتا ہے جب کوئی سپیریچولیسٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دولپا ستندر ویچار بنا سکتا ہے اور وہ خود اسے نشٹ بھی کر سکتا ہے حالانکہ اس ویسے پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کرنا اور اگر آپ میری مایہ کی 27 کہانیا والے ڈیجیٹل پیڈیا بک کو پڑھنا چاہتے ہو تو اس کی لنک میں نے نیچے دے دیا ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کا ملیوان سمیہ دینے کے لیے دھنیواد